نحمد و نصلم و نصلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین ناظرین اگرامی نواسہ رسول جگرگوشہ بطول امام الاولیاء والاسفیاء سید الاتقیاء سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کربلا کے میدان میں شہادت یہ ایک انفرادی حیثیت کی حامل ہے دنیا میں جس خوش نصیب کو شہادت کا مقام حاصل ہوتا ہے اس کی شہادت پہلے ہوتی ہے شہادت کا تذکرہ بعد میں کیا جاتا ہے لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ شان شہادت حاصل ہے کہ جس طرح آپ کی ولادت بعد میں ہوتی ہے اور ولادت کی خوشخبریاں پہلے دی جاتی ہیں اسی طرح آپ کو مقام شہادت بعد میں عطا کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عظیم نواسے کی شہادت کی خبریں پہلے جاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے ایک پریشان کن خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں نے بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے ارض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم انور کا ایک ٹکڑا جدا کر کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے چچی جان یہ بڑا اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی میری شہزادی خاتون جنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہزادہ عطا فرمائے گا اور وہ شہزادہ تمہاری گود میں آئے گا اور پھر اللہ جللہ شانوہ نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے شہزادہ امام علی مقام امام حسین اطاع فرمائے اور وہ حضرت امی فضل رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آئے اور حضرت سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ میرے گھر میں تشریف فرما تھے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اشارت فرمایا اے امی سلمہ یہاں کسی کو داخل نہ ہونے دینا فرمایا کہ میں وہاں کھڑی رہی اچانت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کے عالم میں تیزی سے آئے اور جلدی سے اندر داخل ہو گئے اور کچھ دیر میں نے دیکھا اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے رونے کی آواز سنائی دی میں نے جھان کر دیکھا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی گود میں ہے آپ پیار فرما رہے ہیں ان کی پشانی ساپ کر رہے ہیں آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ مجھے پتا بھی نہیں چلا کب حسین اندر داخل ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا امی سلمہ ابھی جبریل میری بارگاہ میں حاضر تھے جب حسین میری بارگاہ میں آئے تو حضرت جبریل امین نے مجھ سے عرض کیا اتوحبہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کیا آپ اس شہزادے سے محبت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں مجھے اپنے سنوازے سے محبت ہے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ پھر یہ خبر سنیئے فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب وہ وقت آئے گا آپ کے امتی کہلانے والے آپ کے سنوازے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی وہ نوازے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے کندھوں پر سواری کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ جن کو بوسا دیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نماز میں ہوتے آپ کی پشتے اقدس پر جو سواری کرتے رہے پھر وہ وقت بھی آیا کہ امام علیہ مقام شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیہ کربلا کے میدان میں اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لئے میدان میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے کندھوں پر سواری کرنے والے امام حسین انہوں نے دین کی خاطر اپنے سر کو نیزے پر چڑھانا منظور کر لیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دین پر آج نہیں آنے دی آج ایسے بدنصیب بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دو شہزادوں کی لڑائی تھی اور کبھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیہ کو شہید کروانے والے یزید پلید کو جنتی کہا جاتا ہے لیکن سامین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیہ کس شہادت کے بعد یزید اور حسین یہ دو نام نہیں رہے بلکہ یہ دونوں استیارے بن گئے ہیں یہ کنائے بن گئے ہیں یزید باطل کا استیارہ بن گیا ہے یزید باطل کا کنائے بن گیا ہے اور حسین حق کا استیارہ بن گیا ہے صداقت کا استیارہ بن گیا ہے شجاعت کا استیارہ بن گیا ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیہ ہو آپ نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے شہزادوں کی قربانی دے کر بھتیجوں بھانجوں کی قربانی دے کر اپنے خاندان والوں اور رفقائقار کی قربانی پیش کر کے آنے والی امت کو سبق دے دیا تم اہل بیعت سے محبت کے دعوے کرتے ہو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت رکھنے والوں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس محبت کا سبق کیا ہے اور اس محبت کا عملی نمونہ کیا ہے اگر تمہارے دلوں میں سچی محبت ہے پھر محبت کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح آدھ میں اس ظالم جابر کے سامنے ڈٹ گیا اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو جب بھی باطل سامنے آئے جب ظالم سامنے آئے جب جابر سامنے آئے اس کے ظلم کو نہیں دیکھنا اس کے جبر کو نہیں دیکھنا اس کی حکومت کو نہیں دیکھنا بلکہ دین کے جھنڈے کو دیکھنا ہے اپنی ہر چیز قربان کر کے دین کے جھنڈے کو اونچا رکھنا اسی کا نام حسینیت ہے اللہ رب العزت جللہ شانہو اہل بیعت اتحار کے صدقے ہمیں اہل بیعت اتحار کس عظیم مشن پر استقامت اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جذبہ شہادت اتا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا اہل بیعت اتحار رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین ان کے فیض و برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستفید فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین